بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور دن ایک اور ولوگ اور آج کا دن ہے جناب آج کے دن میں کیا ہونے والا ہے آج کے دن کا سین اس طرح کا ہے کہ آج کا سین اچھا نہیں ہے بالکل بھی دکھی تھا سین ہے شادی کا فکشن ہو گیا ختم اور اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس چاہے جولی پر رکھتی گئی ہے اور کیونکہ سفر کرنا ہے تو سفر کرنے میں یہ لوگ ناشتان ہی کرنا پسند کرتے تو میں بنانے لگی ہوں یہاں پہ فرنچ ٹوز بنیں گے اس کے بعد کسی نے بسکٹس کھانے اور کسی کو بریڈ جیم کھانی ہے تو بس میں یہاں ناشتی کی تیاری کر رہی ہوں اس کیبنٹ سے ملنا ہوں ہمیں وہ والا باؤل جس میں ہم نے فرنچ ٹوز کا بیٹر بنانا ہے پنک والا ڈیپ ہے اس میں بریڈ سے اسے جانی نہیں ہے اورنج والا لیں گے کیونکہ اس میں بریڈ آرام سے سو جائے گی بریڈ سو جائے گی میرا مطلب ہے کہ اس میں بریڈ ڈپ کرنی بہت آسان ہوتی ہے تو جناب یہ آگے میرا باؤل اور باؤل میں جانے لگا ہے دودھ اس میں میں نے دودھ ایڈ کرنا ہے اور پھر میں نے دو ایگز ایڈ کرنے اور تین چار چمچ چینی کے جائیں گے کیونکہ میٹھا پورا پورا پسند ہے اس وجہ سے تو پھر فرنچ ٹوز بنیں گے اور چائے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے چائے جلی جائے گی تھرمس میں دوسرا ایڈ بھی اس میں چلا گیا اور چھل کے ساتھ کے ساتھ ڈس ون میں پھینکے چھل کے یہاں وہاں کاؤنٹر ڈاپ پہ بلکل مت رکھیں اور اب جناب نکلنے لگی ہے یہاں سے چینی اور گھی بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی بیٹی میری ہے ایک میری سسٹر کی بیٹی ہے چار بچے میرے ہیں دوست پیسلا باز والی سسٹر کے بچے ہیں تو خوب سارا شور شرابہ تھا اور اب یہ سب اچانک سے چلے جائیں گے تو بس پیچھے بہت اداسی ہونے والی ہے ہم سب اداس رہ جائیں گے فیلحال فیصل آباد والی سسٹر یہاں پہ ہے لیکن باقی پوری کی پوری ٹیم اسلام آباد جا رہی ہے ایک سسٹر ہے اس کے بعد میریٹ جو ان کے بیٹی ہے وہ ہیں اس کے بعد دو چھوٹی سسٹر ہیں مماں ہیں بھائی ہیں ان سب نے چلے جانا اسلام آباد اور ہم لوگوں نے ادھر رہ جانا ہے جانے والوں نے تو جانا ہے اور فرنچ ٹوست کھلا دیں ان کو جانے سے پہلے میرے گھر تقریباً روز ہی فرنچ ٹوست بنتے ہیں کیونکہ میرے بچے فرنچ ٹوست بہت شوق سے کھاتے ہیں تو پروپر ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے کھانے بینے گا یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کھانے کے لئے میں فرنچ ٹوست لے جاتی ہوں ایک ہلڈی میل ہے دودھ ہیں انڈے ہیں اور زیادہ تر براون بریڈ اگر بچے براون بریڈ کے ساتھ لے لیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ میل ہو جاتا ہے ایسے بھی بچے ایک لینا پسند نہیں کرتے تو اسی طریقے سے چلو انڈا تو اندر جائے گا پیٹ میں اور اگر آپ کے بچے نٹس بھی نہیں لیتے تو چھپ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے گرینڈر میں سارے نٹس کا پارڈر بنا لینا ہے اور خاموشی سے اس بیٹر میں مکس کر دینا ہے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بہت زیادہ اچھا اور ہیلڈی جو ہے ان کے لیے بن جائے گا آپ بریک فست میں دے دیں لنچ میں دے دیں کبھی بھی دے دیں بچوں کے لیے میں دیسی کی یوز کرتی ہوں ان کو دیسی کی میں ڈال کے دیتی ہوں اور ایک اچھا اچھا جو ہے نا بلکل سٹرونگ والی جو میل ہے وہ بچوں کی تیار ہو جاتی ہے یہ تقریباً ایک ایک ٹور سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یہاں پر میری سلائس جو ہے وہ کو تھوڑا سا ٹوٹنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے بچا لیا اور اب ان کو میں نے رکھ دیا تاوے پہ اور میرے بچوں کو جو ہے بلکل لائٹ گولڈن کلر کے ٹورس پسند ہیں جبکہ ہم سب جو بڑے ہیں بہن بھائی ہم لوگ اچھے والے گولڈن جب ہماری ماما بنایا کرتی تھی نا ناشتے میں تو ماشاءاللہ سے بہت سارے فرنچ ٹورس بنتے تھے کیونکہ ہم ساتھ بہن بھائی ہیں اور ماما بڑے زبردست قسم کے فرنچ ٹورس بناتی تھی اور ساتھ میں ایپل ملک شیک ہوتا تھا یا بنانا ملک شیک ہوتا تھا میرے بچے ملک شیک بھی بلکل نہیں پیتے بیٹر تو میں نے سب کے لئے بنایا تھا لیکن جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے بلکل انکار کر دیا فرنچ ٹورس کھانے سے کیونکہ اسلامباد تک سفر کرنا ہوتا تو ہیوی ناشتہ بلکل پسند نہیں لوگوں کو آتا ہے ساہاً رسلہ سے میکڈاللڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈیا اسے ہمیں جب کوئی چیز لیں گے ایپلوڑا تو سے ہیوی ناشتہ نہیں کریں گے تو یہ فرنچ ٹورس کھا لیں گے اس لئے میں نے چار ہی ٹورس بنائے اور باقی چائے ریڈی ہو چکی ہے تو چائے کے ساتھ بسکٹ بگارہ لے لیں گے ہماری میس چینی واپس اپنی جگہ پر چلی گئی ہے اور پتی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے کہ یہ بھی یوز ہو رہا تھا تو ابھی گھی باہر ہی بڑھا ہوا ہے اور الٹا پلٹا کے یہ ٹوست بس اتنا سا گولڈن کلر میرے بچوں کو پسند دے فرنچ ٹوست کا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر لڑائی بن جاتی کہ زیادہ وائٹ میں نے لینا تھا دوسرا کہتا ہے زیادہ وائٹ میں نے لینا تھا ٹوست آلموس ڈن ہونے والے ہیں جب تک میں اپنے ٹرے سیٹ کر لوں کپس وغیرہ برتن لگا لوں اور یہ لوگ ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے بڑا ہی دیل اداس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ لوگ سب چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے جب یہ جائیں گے نا تو ہم ہی پچھتائیں گے کیونکہ یہ لوگ تو چلے جائیں گے رستے میں انجوائے کرتے میں جائیں گے جب وائدہ چھوڑی تھی اس کو کوئی بھی مطلب جانے لگے تو اس کو یہ گانہ سنایا گتی تھی کہ مجھے چھوڑ کے جب تم جاؤ گے بڑا پچھتا ہوگے ناچتے کی ٹرے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ ناچتہ کریں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے نیکس سین میں جیت کھا ہے 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 صدف الویدائی مومنٹس چھوڑ کرتے ہوئے اور مامو جنید کو ملتے ہوئے اور یہ چھوٹی سی آئیزل روری اس کو پتہ چل گیا کہ میں جا رہی ہوں واپس اسلام آباد بچوں کو دی گئی ہے رشوت تاکہ بعد میں بچے تاغ نہ کریں ان کو بہت ساری چیز لاکے دیئے مامو نے اور نانوں نے بتا نہیں کسی نے لاکے دیئے کس نے لاکے دیئے اور اب ہم جاتے ہیں گیر تک ان لوگ کو اللہ حافظ کرنے کے لیے اللہ تعالی خیر سے ان لوگوں کو اپنے مقام پر لے کر جائیں سفر آسان ہو سب چلے گئے اور ہم اداس سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے گھر کی کرنی سفائیاں تاکہ ہم بیجی ہو جائیں تھوڑے دیل پہلے کی بات ہے اس روم میں رونک ہی رونک ہی اور اب ہم اکیلے اکیلے سے ہو گئے ہیں تو بس اب ہم سفائیاں شروع کریں گے فیصل آباد والی سسٹر بھی واپس جانے کی تیاری میں ہے سب سے پہلے میں نے کیا کام کیا میں نے ساری بیڈ شیٹ اتاری ہیں اور سارے پیلو کوورس پورے کر کر کے پورے پورے سیٹھیں گے کاؤنٹ کر کر کے کچھ ریا نہ جائے پوشی مشین میں ڈال دیا ہے تاکہ ادھر دھولائی شروع ہو جائے اور ادھر میں گھر کی دھولائی کروں گی میری مشین اب بہت زیادہ شور ڈالری اس کی کلیننگ ہونے والی ہے انشاءاللہ کل میں نے اس کی کلیننگ کرنی ہے فی الحالی سے میں نے بہت سارے کپڑوں کی دھولائی کرنی ہے اس کے بعد ہی کلیننگ کی طرف ہوں گی کیا شہر ہوں گی میرے مہمان سارے چلے گئی ہے کا ف screen کرنی سے بہت سارے 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 سارہ سارے سارہ اور بیری جسے سارے سارے صدرratیீلا شہر ہوں گھر کر رہا اور ابھی ماما نے نے کہا کہہ شای read تکھ رہو میں میرا میں بیسوں جیب لیتے Pastر رہوں گی چھ بھکر کرو و chose جیب نمو SHORE оре وہ میں اپنے ہری میں پھر��ارتے تھے یہ آگے گی ہماری بیچین رباب ہی دیکھ لو ان کے کام کہ ابھی سپائی کرنے کیسے جا رہی ہے بہت بہادری ہوں کہ میری کا مظہرہ کرتے کہ رباب ہنماری کی اوپر چڑھ چکی ہے اور رباب کرنے لگی ہے اپنی ممہ کی علماری کی رسٹن رباب یہاں پر کہہ رہی کہ میں اپنی ممہ کی علماری صاف کرنے لگی ہوں اور میں پاپا کو ایک سپرائز دوں گی پاپا آئیں گے تو رباب کی کوشش ہوتی کہ روز پاپا کو ایک نیک سپرائز دیتی رہے رباب زیادہ ڈسٹنگ کر رہی ہیں ڈسٹر سے اور آئیزہ کے پاس جو ہے کپڑا آئیزہ نے اس پہلے پھر لگائی بھی اور کپڑا گیلا کیا اور آئیزہ اس سے چمکا رہی ہے پورا پرنیچر تھوڑی سی دیر میں سب کو چمک جائے گا گریبا ہم نے سپیڈ دکھاتے میں سارے کام کرنی ہے جن کو ہم نے شروع بلکل نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ محس پھیلا ہوا تھا تو میں بلکل ٹائم نہیں تھا کہ ہم ایک چیز کی ویڈیو بناتے ہیں تو گیریج وغیرہ دھول چکا ہے اور اب یہ رائے ہونے والا ہے اور اب میں جا رہی ہوں کپڑے لے کر اوپر کپڑے پھلانے کے لیے جو بیٹشیز وغیرہ میں نے دھوئی ہے کپڑے لے کے بھاگتی ہاپتی میں جات پہ پہنچ گئی ہوں اور میرا کیمرہ میرے کابو ہی نہیں آرہا کہ کس طرف سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے چلتے چلتے میں آپ کو دکھاتی ہوں آئے ہیں ادھر میرے ساتھ یہ دکھیں یہ ہماری بیک سائٹ پہ نا ہیں فیلز ہیں اور اس کا بڑا ہی اچھا ویو آتا ہے جب آپ یہاں آ جائیں تو جتنے دن کی تکاوات ہوتی ہے وہ ساری اتر کرتی ہے اور اس طرح میں نے آپ یہ سارے کپڑے پھلالی ہیں کیونکہ میں ایک ہاسے کپڑے پھلاتے ہوئی تو یوٹیو بنانے سے رہی تو پھلانے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی کہ ہمیں نے یہ کپڑے پھلالی ہیں اور میں نے باہر کیا سینڈری ہے وہ بھی انجوائی کی ہے تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم نے خل ہوئی لیٹس کو ڈاؤن سٹی ہنس اگین اور نیچے آگے آپ یہ دیکھیں کہ میرے کچھن کے برطن دھل چکے ہیں جو کہ میری فیصلباد والی سیسٹر جائنے سے پہلے دھو کر گئی اس نے کہا کہ تم نے تو جب تک برطن دھونے شام پڑھ جائے گی میں فٹا فٹ دھو دیتی ہوں لیکن میں کام تھوڑے سلو سلو ہی کرتی ہوں تو میں نے مشین لگائی بھی تھی اور باقی ساری چیزیں بھی وہ تقریباً موٹا موٹا سب سمیٹ کی چلی گئی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر ان کے باپا بھی چلے گئے تھے اور سب چلے گئے تھے بچے بھی دستک میں خیارہ کرنے میں لگے ہوئے تھے میں نے پھر سارا گھر دھو دیا اور اس طرح یوں ہوا کہ سارا گھر سمیٹا گیا اور اب ہو گئی ہے شام کپڑے بھی سوک چکے ہیں بچے اور میں اوپر آئے ہیں اب ہم کپڑے جو ہیں ہر سے لے کے لیچے جائیں گے کیونکہ بارش کسی وقت بھی آ سکتی ہے آج کا ولوگ جو ہے نا ایک دھو بھی گھاٹ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک دھو بھی گھاٹ کا ولوگ بناوا ہے ماشاءاللہ سے اتنے سارے ممبرز تھے اور بہت سارے بستر بیڈ شیٹ سب کچھ یوز ہوا ہوا تھا اللہ بھلا کرے آٹومیٹک مشین کا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو گھنٹوں کے کام ہوتے ہیں وہ منٹس میں ہو جاتے ہیں اور یہ میں پردوں اور چادروں کی پیچھے سے ہوتی ہوئی پھر سے آپ کو لے آئی ہوں بیک سائٹ پر بیو دکھانے کے لیے اور اوپر ہی میں نے پھر اپنی جو ہیں وہ بیڈ شیٹس فولڈ کر کے تو رکھنی تھی میں کام بھلے ہی سلو کرتی ہوں لیکن مجھے ہوتا ہے کہ اگر بیڈ شیٹس فولڈ کی ہیں تو بلکل پراپر ہونی چاہیے اس چکر میں میرا کام سلو ہو جاتا ہے لیکن پھر اچھی سی جو فولڈنگ ہوتی ہے اس سے پھر میں جب رکھے اس کے بعد اچھی سی ارگنائزیشن جو ہے بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے اور پھر باقی اب کچن میں یہ رہ گیا تھا کہ جو فیڈرز دھولے تھے ان کو سٹریلائز کرنا تھا تو پانی اُبلنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو تقریبا پانی جب گرم ہو جاتا تو پھر میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں باٹرز اندر ڈالتی ہوں کیونکہ اُبلتے ہوئے پانی میں اگر آپ فیڈر بوائل کریں گے تو فیڈرز شرنک ہو جاتے ہیں حراب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ پانی اچھے سے پکا لیں اس کے بعد اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد پھر اندر ان کے فیڈرز ڈالیں بچوں کے اور میرے ماشاءاللہ فیڈرز میں اتنی برکتی اس لیے کہ میری آئیزہ جو کہ پانچ سال کی ہے وہ بھی فیڈر پیتی ہے تو باپ بھی جنید بھی سارے بچے فیڈر ہی پیتے ہیں اور بس ان کے بابا کہتا ہے کہ فیڈر نہیں چھوڑوانا بچوں کا کیونکہ ان کی ماما نے بھی سات سال تک فیڈر پی ہے بابا نے بھی سات سال تک فیڈر پی ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں تھی دیر تک فیڈر پی ہے تو بس پھر فیڈرز وغیرہ میں نے ان کے رکھے ہیں اور میں آپ کو یہ دکھاتی جاؤں کہ فیڈر جب میں بوائل کرتی ہوں تو ایسا میری ماما نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو لیمن بھی ڈال دیتی تھی اس سے فیڈر میں شائن آ جاتی ہے اور چکنائی اچھے سے اتر جاتی ہے اور ون ٹی سپون ٹیبل سپون اپنے مکہ ڈال دینا تو اس سے اچھے سے فیڈر ساف ہو جاتے ہیں فیڈر میں نے کر دی ایک کور اور اب میں کچن کے لائٹ آف کرتے ہوئے جا رہی ہوں پھر سے واش روم کی طرف تھوڑے بچوں کے جو پہنے والے کپڑے تھے وہ جو اب میں نے مچین میں ڈالے تھے جو کہ اب میں نیچے ہی پھلاؤں گی اب میں دوبارہ اوپر ہرگز نہیں جاؤں گی تو میں نے کہا کہ لائٹ جو ہے اس کو دیکھ لوں کام ختم کرتے کرتے اس تنی بھوک لگ چکی ہے تو کچن میں آکے میں نے کھانے کو بہت کچھ ڈھونڈا مجھے اور کچھ نہیں ملا مجھے یہ واقرحانی نظر آ رہی تھی جو میں جلدی سے کھا سکتی تھی بچے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چائے بسکٹ کھانا چاہ رہے ہیں پینی جو بہت ہی لازم ہو چکی ہے اور میں نے کہا یہ بھی دکھاتی چلوں کہ میں نے اس طرح سے ان کو ارینج کر کے رکھا ہے سب صاف کر کے ہوتے ہوتے شام ہو گئی اور کام بھی تمام ہو گئے اور وہ لوگ بھی ان قریب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں میری ویٹس اپ پہ بھی ساتھ ان کے بعد چل رہی ہے تو اسی طرح بس میں یہ پکچر اس لئے دکھا رہی ہوں صفائی کرنے کے بعد کیونکہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی ہوئی تو میں فیملی گروپ میں پکچر سینڈ کر رہی تھی کہ اب میں نے اتنا کام کر لیا اور اب میں نے اتنا کام کر لیا ہے ساری بیڈ شیٹس میں نے دھو دیں اور لوگ کے اردہ پیلو کورز کیونکہ یہ کسی اور بیڈ شیٹ کے ہیں تو اب فیلحال سب کچھ دھویا تھا تو اس لئے اس وقت میں نے یہ بچھا دیا تھا بچوں کے روم میں بھی سارا کچھ ارینج کیا سارا کچھ سیٹنگ ادھر کی ہوئی تھی کیونکہ سارے ملک ایک ہی جگہ سو رہے تھے تو کچھ کہاں پھیلا ہوا تھا کچھ کہاں پھیلا ہوا تھا ایڈیٹیز میں نے جو ہے بس جگہ پر چیزوں کو کر دیا امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا کیونکہ میں نے بڑی مہنے سے یہ ولوگ بنایا ہے دیسفائی کرنا اور ساتھ میں ولوگ شوٹ کرنا بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ایڈٹ کرنا تو وائز آور میری کوشش ہوتی کہ میں کم ہی کروں میں ساتھ ساتھ بناتی جاؤں کیونکہ جب وائز آور پر ویڈیو چلی جاتی تو بہت لیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو کانڈلی سبسکرائب میں چینل اور کمینڈ کر کے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا بچے بچے بچارے کھانا کھا کے ایسا ہی سو گئے بچوں نے چینج بھی نہیں کیا اور اب ہم بھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں رامین بھی سو گئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے دوبارہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ